مفتی صاحب کوئی ایسا ادارہ بناو اس کو مشورہ تو دو اب کرنا کیا ہے اس نے کہنا ہے میرے دماد نے کیا فس گیا بری طریقے سے اس کا ہم بھی متاثر ہونے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لیا ہے میں ذرا اس کو مشورے دوں گا تھوڑے سے کہ اپنے تجربے شیئر کروں گا اس کے سامنے لیکن نکلے گا پھر بھی نہیں جو پسا ہے نا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا تھوڑا سا سکرو یہاں سے ڈھیلا ہو جائے گا یہاں سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہسی خوشی وہ نہیں ہوتا ممبر پہ بیٹھ کے ہستا بہ نظر آئے گا آپ کو لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ اتنے خوش کیسے ہیں تو یہاں بیٹھے گئے ہیں نا بھی گھر سے باہر ہیں گھر سے باہر ہیں آپ کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہے ہیں گھر میں تو یہی ہو رہا ہے ادھر کھانا کیوں اچھا خواتین عجیب ہیں آپ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ تو ٹینشن کے مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے ہو نہیں کھاؤ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے ہیں ادھر کیوں کھا رہے ہو یا جی بھی سیاستیں چلنا شروع یہ نہیں کھا رہا ہے اس کا مطلب کھانے بھی وہاں جا کے کھا رہا ہے اپنی مردی کے پکوار ہے وہاں پہ بس اس میں ساری زندگی آپ کی پلس مائنس میں گھدر جائے گی چائے چار چار جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے میں تو خیر ایکی جگہ چائے پیتا ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو پرانا بھی ہو گیا نا ورنہ چار چار آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے ڈی پی ہوگے وہ سمجھیں گے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے اس سے زیادہ محبت ہے تو ادھر بھی پی ہوگے کافی پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں ادھر بھی پیے گا تیسری کی ہے تو چار کافیوں کے کب جب پیٹ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کے مسانے کی اید کے دن آپ پٹے ہوئے ہوگے کس سسرال جانا ہے میں نے میرے پاس دو شادیوں والے کے فون آتے ہیں یار اید کے دن ادھر پہلے چلے جاؤ تو کہہ رہی ہاں وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو تو میں ان کو حل بتاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جس ترتیب سے شادیاں ہو رہی ہیں اسی ترتیب سے گھر میں جائیں گے پہلی بیوی کے سسرال اس کا میں کے سب سے پہلے دوسری والی کا اس کے بعد تیسری والی کا اس کے بعد چوتھی والی کا اس ترتیب سے جائے کرو اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بنا دو بھئی جو جتنی لیٹ آئی ہے اس کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا اگر وہ چوتھی والی کہے کہ نہیں میں چوتھی ہوں میں سوتیلی ہوں میرے والدین کے ہاں جب اید بالکل باسی ہو جاتی ہے اس وقت جا رہے ہوتے ہو تو آپ اس سے کہتے کہ تم پہلی بن جاتی تم ملی لیٹ ہو یہ سستی تمہاری وجہ سے یہ سستی کا تمہیں سزا ملے گی تم پہلے کیوں نہیں آئے لیٹ آئی ہو تو اب اس کا ہے کہ تمہارا نمبر سفر میں بھی سب سے پہلے پہلی والی کو لے کے جائیں اس کے بعد دوسری کو اس کے بعد تیسری کو اس کے بعد چوتھی کو ہر کام اسی ترتیب سے کریں اور بتا دیں بھئی یہ نمبر قدرت کی طرف سے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے نا پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر تھوڑی اس کا حل لگ ہوئی تو بولیں میں لڑتے رہو بیٹھ کے ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے ایک اصول پہ لے کے چلا جائے گا ایک سسٹم پہ لے کے سسٹم کے بغیر خرچہ ڈیوائٹ کر دیں بھئی جس گھر میں جتنے بچے ہیں فیکس اتنا خرچہ اس میں بچے اور بڑے کا فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کھاتے تو کم ہیں لیکن ان کے پیمپر کے اور دوسرے خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو افراد کے لحاظ سے خرچہ بار دیں بھئی اس گھر میں اتنے افراد ہیں فیکس اتنا راشن اتنے پیسے ملیں گے آپ کو اب اس میں آپ برگر منگواؤ اس میں آپ آٹا منگواؤ اس میں آپ راشن منگواؤ آپ کا ہیڈ ہی گئی ہے ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ پر ہیڈ دیں گے عید بقرائید پہ یہ اماؤنٹ ملے گا ایسی کیلکولیشن سے چل رہا ہوں آپ کی سوچ ہوگی حالانکہ میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں تھا ایک دن کیا ہوا ایک شاہ پلوٹ کہ کوئی مسجد کیلئے جگہ چاہیے تھی انہوں نے مجھے کاغذات دیئے ہوئے تھے کہ آپ اپنے پاس لاکر میں سیف کر لیں امانت ہے پلوٹ کے کاغذات میں نے سیف کر لیے وہ آئے کاغذات لینے کے لیے تو میں نے فائل نکال کے لائے میں نے فائل کھولی تو اس میں لکھا تھا فوٹو کاپیاں تھیں اتنی ساری آلو اس گھر میں اتنے کلو منتھلی کمارٹر منتھلی اتنے کلو دودھ ہر گھر کا نا اتنے کلو آلو اس گھر میں آئیں گے اس حساب سے میں اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دیتا ہوں گھر والوں کو بھئی یہ ٹیم بچاؤ ہمارا بس یہ پیسے دے دی آپ تو وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تین فائل ہے نا صحیح ہے اور ہر مہینے کا حساب اس میں کہ اس گھر میں اس سال اس مہینے اتنا خرچہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ ہے کیونکہ پھر اگلے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے مہینے اتنے آلو تھے تو اس مہینے یہ آلو ایک مثال دے رہا ہوں تو اس مہینے بھئی کتنے آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس مہینے آدھا کلو زیادہ کیوں آ رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے ریکارڈ آپ کو اپنے خرچوں کا اندازہ ہو کہ ہو کتنے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے آپ نے پورا اماؤنٹ کیش رکم پکڑا دی تو حیران ہو رہے یہ کیا ہو رہے میں نے کہی یہ کمپنی ہے بھائی یہ گھر نہیں ہے یہ کیا ہے کمپنی ہے میں منیجر ہوں اس کمپنی کا کمپنی ہے پورے افراد ہیں ہول سیل کے ساتھ سے بچے ہیں ان کے سکول کی فیسے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں آپ رزق کی تنگی کا خوف مت کرو آپ بیویاں بھی زیادہ رکھو بچے بھی زیادہ پیدا کرو چھپڑ پھاڑ کہ اللہ اگر رزق نہ دے تو میرا نام بدل دینا رزق کے دروازے کھلیں گے ہی بچے پیدا ہونے کے بعد کیونکہ یہ بچے آپ کی اولاد بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہیں کھلائے گا اللہ غیب سے مدد کرے گا آپ کی تو میں نے کہا پوری کمپنی ہے بھائی تو ایک تمیز سے اب اس میں کسی کو اتراز نہیں ہو سکتا کہ ادھر برگر کیوں کھلا دیا ادھر سمو سے کیوں کھلا دیئے ادھر یہ کیوں مگوایا ادھر یہ کیوں مگوایا بھائی وہی اماؤنٹ آپ کا ہے اس میں پہلے سے زیادہ اماؤنٹ دے نا ان کی دھوڑا سے زیادہ رکھ یہ ہے آپ اسے سافج تو اس میں کوئی پھڑا نہیں ہوگا سفر میں پھڑا نہیں ہوگا بھائی نمبر لگے گا نمبر لگے گا اب جو ہے نا ایک کا نمبر دوسرے کا پھر تیسرے کا نمبر تو یہ سارے ٹینشنیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی ایسا نہیں ہوتا ایسے مزے سے پیڑے نہیں کھائے جاتے جیسے آپ آرام سے کھا رہے ہیں کہ ایک شادی کے بعد دوسری کر لی ہسی خوشی زندگی جیسے پہلی گزر رہی تھی ہسی خوشی زندگی آپ کی ویسے وہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں میں نے جب دوسری شادی کی تو بہت ٹینشن میں آ گیا تھا تو میں اپنے استاز کے پاس گیا میں نے کہا حضرت میرے سسر پہلے والے سسر کو سمجھائیں بہت مسئیبت بنائی بھی ہے انہوں نے میرے لیے تو انہوں نے کہا کیا کیا ہے تم نے میں نے کہا دوسری شادی کیے تو مجھے اپنے شاگر سے کہنے لگے جو میرا کلاس فیلو تھا ایسے نا بالکل ایسے کوئی انہوں نے اگنور کر دیا نا انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو شہد کھانے کا شوق ہوتا ہے ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں پھر آکے شکایتیں کرتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں اور کہتے ہیں اس مولوی تاریخ کو دیکھو شہد کے چھتے میں مو دیکھے شہد پی رہے ہیں اور پھر آکے شکایت کر رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہے ہیں بس اتنا کہا ہم شرمندہ اٹھ کے واپس کوئی نصیحت نہیں بولا بھوکتو بولا بھوکتو شہد کھانے کا شوق بھی تو تمہیں کو ہے نا چار ضرور کرو مگر مکھیاں کاٹیں گے دھومے کا انتظام کرو پہلے سے ڈریسنگ چینج کرو گھر ہیلمٹ پہن کے جایا کرو ابھی سے میں کہہ رہا ہوں میرا ہیلمٹ آپ دیکھو جو بائیک کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے ایسا سالٹ ہیلمٹ ہے نا آپ کی سوچ ہوگی میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے آڑے وقت کے لیے کہ کسی دن اگر تینوں نے مل کے پھٹا کیا تو ہیلمٹ بچائے گا مجھے یہاں کی چوٹ پرداشت ہو جاتی ہے ہٹنے کی پرداشت ہو جاتی ہے بیوی کی محبت بھی تو ملتی ہے نا آپ کو عورت اگر لڑتی ہے نا سوکن سے وہ آپ کی محبت میں لڑتی ہے سمجھ میں آرہی ہے جب آپ کی اکلوتی بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی جب دو ہوں گی تو آپ کے لیے لڑے گی لڑے گی پھر بھی لیکن لڑائی کا رخ کیا ہو جاتا ہے چین تو بیوی کی محبت ملتی ہے بچوں کی محبت ملتی ہے most wanted گلی میں جا رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا